صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا میرے ساتھ مکرم حافظ عطاو الوحاب صاحب اور مکرم فرحان اقبال صاحب شامل ہوں گے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اصحاب احمد پروگرام میں ہم حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیوں کا تذکرہ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم حضور کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سید عزیز الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف بریلی کا ذکر کریں گے حضرت سید عزیز الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں بریلی کے رہنے والے تھے لیکن کپور تھلہ میں ملازمت کرتے تھے اور کپور تھلہ کی جماعت چونکہ ابتداء ہی میں مسیح مہود علیہ السلام کی غلامی میں آگئی تھی اس لیے وہاں آپ کا تعرف جماعت احمدیہ سے ہوا اور اس سے متاثر ہو کر سن 1897 میں آپ نے احمدیت قبول کر لی لیکن بریلی چونکہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے فرقہ کا گڑھ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی بہت مخالفت ہوئی اور اس مخالفت کی وجہ سے آپ حجت کر کے قادیان تشریف لے آئے آپ کے والد صاحب کا نام سید حبیب الرحمن صاحب تھا اور سب سے پہلے مخالفت میں وہ بھی پیش پیش تھے جیسا کہ باقی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی صحابہ کی زندگیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی امام وقت کو انہوں نے قبول کیا تو ابتداء میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مخالفت سب سے زیادہ شدید رین مخالفت اپنوں کی طرف سے ہوتی تھی اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف سے ہوتی تھی چنانچہ حضرت سید عزیز الرحمن صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا آپ کے والد صاحب آپ کے اس قدر شدید مخالف تھے کہ انہوں نے بالاخر آپ کو آق کر دیا اور اس کے نتیجے میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کافی گبرہات پیدا ہوئی اگرچہ کپورتھلا کے جو احمدی احباب تھے وہ آپ کو تسلی وغیرہ دیتے رہتے تھے لیکن اپنی اس گبرہات کو دور کرنے کے لیے یہ قادیان حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے خدمت میں پہنچا تو حضور کچھ تحریر فرما رہے تھے اور جیسا کہ بعض اور روایہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ٹہلتے چاہتے تھے اور ساست قلم سے کچھ تحریر کرتے جاتے تھے تو جب حضور نے ان کو دیکھا تو ان کو ایک پلنگ پہ بٹھایا اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام خود پائنتی کی طرف بیٹھے اور کچھ باتیں ہوئیں تو جب یہ اٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا ابھی کچھ دیر زرہ مزید بیٹھو تو تب انہوں نے اپنی اس پیچانی کا گبرہار کا ذکر کیا کہ کس طرح میرے والد صاحب جو ہے وہ میری شدید مخالفت کر رہے ہیں اور مجھے یہاں تک کہ مجھے آگ کر دی ہے تو حضور نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جو اس وقت ان کو نصیحت فرمائی حضور کے الفاظ یہ تھے وہ مجھے جو کچھ بھی کہتے ہیں کہیں مگر تم پر ان کی تابداری فرض ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور وہ آپ کے متعلق بھی نازیبہ الفاظ اسمال کرتے ہیں سخصوص کہتے ہیں تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے جسے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وسط حوصلہ کا علم ہوتا ہے فرمایا کہ مجھے جو کچھ مرضی کہتے رہے لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ تابداری کریں اور ان کو بھی اپنے والد صاحب کی تابداری اور فرمابرداری کی نصیحت فرمائی آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہ سن کر یہ بات سن کر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی میرے دل میں خوف پیدا ہوا اور اپنے والد صاحب سے جا کر سلو کی اور چونکہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے آپ کے والد صاحب کے متعلق دعا فرمائی تھی اور وہ دعا اس رنگ میں قبول ہوئی کہ جب ان کے ہاں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی کپور تھلا میں تو ان کے والد صاحب وہاں بے تشریف لائے ان کے پاس انہوں نے قیام کیا تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کے اردگرد حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتب کے دھیر لگا دیئے تاکہ ان کو جب بھی موقع ملے کتب پڑھنے کا تو تبلیغ کا ایک ذریعہ بن جائے گا جب انہوں نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی ان کتب سے استفادہ کیا تو بتاتے ہیں کہ ایک دن صبح مجھے کہنے لگے کہ میں نے قادیان جانا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ مہینے کے آخری دن تھے بھی تنخواہ نہیں ملی تھی میں نے انہوں نے کہا کچھ پٹھہر جائیں جب تنخواہ ملے گی تو سفر خرچ بھی آپ کو مہویا کر دوں گا تو انہوں نے کہا نہیں میرے جیب میں دونی ہے تو میں سفر کر لوں گا اور میں نے فوری طور پر قادیان جانا ہے چنانچہ پیدل قادیان کی طرف روانہ ہو گئے کپور تھلا سے اور قادیان میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے بیعت کی سعادت حاصل کی اور پھر انیس سو چھے میں ان کے والد صاحب سید حبیب الرحمن صاحب کے وفات ہوئی اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ غائب بیعت اقصہ میں پڑھائی اس کے علاوہ حضرت سید صاحب رضی اللہ عنہ کا حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے جو عشق اور محبت کا تعلق تھا اس کا بیان بھی یہاں پر خالیت فائدہ نہ ہوگا آپ کو اپنے محبوب یعنی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی ہر ایک بات چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت بھاتی تھی بہت پسند آتی تھی ایک دفعہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کون سی عدا آپ کو پیاری لگتی ہے تو جواب میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضور کو مجھ سے زیادہ محبت ہے اور یہی بات آپ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی آپ کو بہت پسند تھی اس کے علاوہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی پگڑی اور اس کے پیچ بھی آپ کو بہت بھاتے تھے بہت پسند آتے تھے تو یہ آپ کے اس انتہائی عشق کی کیفیت تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی آپ کو بہت پسند آتی تھی اسی عشق کا اظہار تھا کہ آپ نے اپنے داماد حضرت مولوی عبد الرحیم نیر صاحب رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ قادیان کے تمام حالات سے آپ کو آگاہ کرتے رہا کریں اور اسی عشق کے اظہار کا ایک اور انداز آپ کا یہ تھا کہ مخالفت میں ایام ملازمت میں آپ کی مخالفت میں اکثر لوگوں نے آپ کو مرزا جی کہنے لگ پڑے تھے تو آپ کے بھائی آپ سے نراز بھی ہوتے اور آپ کو منع بھی کرتے کہ ان کا جواب بھی نہ دیا کریں لیکن آپ فرماتے کہ مجھے یہ بات بہت پسند آتی ہے بہت اچھے یعنی وہ اپنی طرح سے چھیڑنے کے لیے آپ کو تانے کے لیے یہ لفظ بولتے تھے لیکن حضور کی محبت کی ویسے آپ اس کو بہت پسند کرتے تھے تو یہ بھی یعنی یہ جو آپ کو تانہ دیے جاتا تھا کہ مرزا جی مرزا جی یہ آپ اصل میں آپ کی تبلیغ کا نتیجہ تھا آپ اسنی شدید تبلیغ کرتے تھے اور جماعت کا پیغام پہنچاتے تھے کہ بلاخر لوگ تانے کے طور پر آپ کو یہ کہتے تھے کہ وہ مرزا جی جا رہے ہیں وہ مرزا جی جا رہے ہیں آپ کا نام ہی مرزا جی رکھ دیا تو یہ اس سے آپ کی تبلیغ احمدیت کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح کسر سے آپ تبلیغ کرتے تھے جس کے نتیجے میں لوگ آپ کو اس طرح چھیڑتے تھے اور نہ صرف چھیڑتے تھے بلکہ بعض دفعہ دھمکیاں بھی آ کر دیتے تھے کہ یہ بریلی شہر ہے کوئی چھوٹا موڑا شہر نہیں ہے تو یہ نہیں وہ چونکہ گھر تھا میں نے جیسے ذکر کیا مسلمانوں کے ایک پھرکے کا تو اس اکثریت کی ویسے وہ آپ کو دھمکیاں دیتے تھے کہ یہ بریلی شہر ہے یہاں ذرا دھیان سے رہیں لیکن آپ کبھی بھی ان دھمکیوں سے خوف نہیں کھاتے تھے بلکہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے خونوں سے اسلام کے باگ کی آپ آشی کی ہے تب ہندوستان تک اسلام پہنچا ہے اور مجھے آپ روکتے ہیں یعنی اگر انہوں نے یہ کام کر کے اسلام پہنچا ہے تو میں بھی یہ کام کر کے یہ پیغام پہنچاؤں گا جیسے آپ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ والد صاحب آپ کے اس طرح احمدیت میں آئے کہ آپ نے ان کے اردگرد حضور کی کتابیں رکھ دی تھی تو یہ بھی ایک تبلیغ کا رنگ تھا کہ حضور مسیح محمد علیہ السلام کی کتابوں کو آپ نے بہت استعمال کیا ہے حضور کا پیغام پہنچانے میں روایت میں آتا ہے کہ عرب سے ایک دوست عبداللہ نامی حضور مسیح محمد علیہ السلام کی خدموں میں آذر ہوئے اور عرض کی کہ حضور عرب میں بہت مخالفت ہے ممکن ہے وہ میجے ماریں اور شدید مخالفت کریں تو میں کس طرح تبلیغ کروں تو حضور نے فرمایا کہ آپ میری کتابیں مسجدوں میں اور گلیوں میں اور گھروں میں رکھ دیں تو اس طرح خود ہی پڑھیں گے اور ان تک پیغام پہنچائے گا تو حضرت سید عزیز الرحمن صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے مقامات پر جہاں بھی مجھے موقع ملتا میں چھپے سے حضور کی کتابیں رکھا تھا اور لوگ پڑھتے اور احمدیت میں داخل ہوتے تو ایک تو بریلی میں آپ کی وجہ سے احمدیت کا نفوذ ہوا ہے ایک منصوری جگہ ہے بھارت کا بہت ہی صحت افضاء مقام ہے یہاں بھی آپ کی وجہ سے احمدیت کا آغاز ہوا اور اس طرح یہ آپ تبلیغ کیا کرتے تھے اور اس تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ بعض دیگر احمدی جو ہیں دیگر صحابہ جو ہیں وہ آپ پر رشک کیا کرتے تھے اور آپ کو موضوع سمجھتے تھے کہ یہ جہاں بھی جائیں گے احمدیت کا پودہ لگا کر ہی آئیں گے انیس سو پندرہ میں حضرت مفصی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دورے پر تشریف لے گئے خاص طور پر زلہ بدائیوں اور مطرہ یہ بھارت کے صوبے ہیں زلے ہیں جب واپس تشریف لائے تو چونکہ یہ زلے جو ہیں احمدیت سے خالی تھے تو مفتی صاحب نے اخبار میں یہ لکھا کہ اگر ان زلوں میں حضرت سید عزیز الرحیمان جیسے اُلُو الْعَزْم دائی اللہ جو ہیں وہ جا کے کچھ حرصہ دکان کر لیں تو ان کے نیک نموزے سے ان جگہوں میں بھی احمدیت کا نفوز ہو سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے دیگر جگہوں پر احمدیت کا نفوز کیا ہے تو نہ صرف آپ تبلیغ احمدیت جو ہے وہ زبان سے کرتے تھے بلکہ آپ کے عملی نمونہ جو ہے اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر بھی بہت سے لوگ احمدیت میں داخل ہوئے ہیں حضرت مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا عملی رنگ میں بھی لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور تبلیغ کے حوالے سے ہر قسم کے طبقہ فکر کے حامل لوگوں کے ساتھ ان کے روابط اور تعلقات بھی ہوتے تھے ان کا حلقہ احباب ہر قسم کی حیثیت کے حامل لوگوں تک وسیع تھا چنانچہ آپ کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کپور تھلا میں وہاں کے مہاراجہ کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا اس کے ان کے پرسنل سٹاف میں آپ شامل تھے اور جیسا کہ اس زمانہ میں عمراء کے ساتھ کام کرنے والوں کو بعض دفعہ بعض بددیانتی یا بعض اور برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت خراب ہو جاتی تھی لیکن آپ نے مکمل دیانتداری کے ساتھ وہ وقت گزارا اور مکمل عفت اور پاکیزگی کے نمونہ پیش کیا یہاں تک کہ جماعت کے بزرگ صحابی حضرت جاکوب علی عرفانی صحاب آپ کے مطلع پاکیزگی اور عفت کا نمونہ بنے رہے اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایک اور صحابی نے آپ کے مطلع یہ تجویز پیش کی کہ کسی علاقے میں جا کے دکان کر لیں یعنی باوجود ایک مہاراجہ کے ساتھ کام کرنے کے تبلیغ کی خاطر کسی چھوٹے اس علاقے میں جا کے دکان کھولنے میں بھی ان کو آر نہیں تھا کہ کسی طریقے سے جمع احمدیت کا پیغام حضرت مسیح علیہ صلی اللہ وآلہ سلام لوگوں تک پہنچے خواہ اس کے لئے ان کو کسی بھی قسم کا کام کرنا پڑے پھر حضرت مسیح علیہ صلی اللہ کے ساتھ جو گہرہ تعلق تھا اس ورہ سے آپ نے بہت سری روایات حضرت مسیح علیہ صلی اللہ وآلہ کی مطلق بیان فرمائی ہیں جو انیس سو چون تیس اور انیس سو چھتیس کے الحکم اخبارات میں درج ہیں جی اور جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے تو جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ کپور ثلہ میں آپ کی ملازمت کا واقعہ تھا اس کے بعد اس ملازمت سے آپ ریٹائر ہو کر کادیان ہجرت کر کے آگئے تھے اور باقی تمام عمر کادیان میں ہی گزاری تھی آپ کے بیوی اور بچوں نے آپ کے کادیان میں ہجرت کرنے سے پہلے ہی ہجرت کر لی تھی اور چونکہ ملازمت میں کپور ثلہ تھے اور آپ کا خاندان بریلی سے ہجرت کر کادیان آیا ہوا تھے آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کادیان آدم ہوئے اور آپ کی رہائش محلہ دار الفضل کادیان میں ہوئی تھی اور کادیان میں رہنے کا آپ کو اتنا شوق تھا کہ وہاں پر آپ معمولی سے معمولی کام کرنے کے لیے بھی تیار تھے کبھی آپ نے ہوتل کھول لیا کبھی آپ نے دودھ کی دکان کھول لی تو آپ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی تھی کہ وہاں پر ہی آپ مقیم رہیں اور آپ کو وہاں سے کہیں اور جانا نہ پڑے اور قادیان میں اس رہائش کا ایک اور واقعہ ہے بعد میں ایک دفعہ جب ملکانہ میں ارتداد کا زمانہ آیا تھا تو اس وقت حضر خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے تحریک کی تھی کہ وقف کر کے وہاں جائیں اور اس فتنے کا صدباب کریں تو آپ نے باوجود بڑھاپے کے اس فتنے کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور کئی دن اس فتنے کو روکنے کے لیے آپ وقف رہے اور اس کے علاوہ آپ ابتدائی موسیان میں سے تھے اور آپ کا وسیعت نمبر دو سو اسی تھا اور آپ نے ستنہ جولائی انیس سو چھتیس کو وفات پائی اور بہستی مقبرہ قادیان میں آپ کی تدفین ہوئی نہ صرف آپ کو احمدیت کی وجہ سے بہت ساری قربانی دینی پڑی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا بلکہ آپ کے اہل و ایال کو بھی انہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا آپ کی اہلیہ کا نام حضرت محمدی بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ تھا اور آپ کی بیعت کے بعد آپ کی اہلیہ نے بھی کچھ عرصہ کے بعد بیعت کر لی اور آپ کی بھی اٹی جو حضرت سید نسرت بانو صاحبہ نے آپ کے متعلق بیان کیا آپ اہلیہ کے متعلق کہ اگر سے والد صاحب نے دیت صاحب سے پہلے کی تھی لیکن والدہ صاحبہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہجرت میں وہ سبقت لے گئی یعنی اپنے آبائی علاقہ سے ہجرت کر کے قادیان آنے میں وہ پہلی تھی اور یہ ہجرت انہوں نے اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ تن تنہا کی جو اس قسم کے مخالفت کا ان کو سامنا کرنا پڑا اس کی نوعیت ایسی تھی کہ وہاں کے علاقہ کے مولویوں نے کٹھے ہو کر ان کے خلاف فتوہ دیا اور ان کے دروازے پر لٹکا دیا کہ ان کا مقاطع کیا جاتا ہے ان کا مکمل طور پر بائیکارٹ کیا جاتا ہے اس بائیکارٹ کی نتیجے تو ہوگا کھانے کا لیکن سب سے دکت جو پیش آئی ان کو وہ پانی کے لحاظ سے تھی کیونکہ اس زمانے میں باہر کوئوں سے پانی لائے جاتا تھا تو وہاں پر پبندی لگا دی گی پانی لانے کی حوالہ سے سنانچہ ان کی اہلیہ نے بعض ہندو خواتین کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کو پانی مہیا کر دیں لیکن ان کو بھی متنفر کرنے کے لیے بعض غیر احمدی احباب نے کوئیں پر پانی لائے جاتا تھا گوشت گائے کے گوشت کے ٹکڑے رکھ دیئے جو کہ ہندووں کے نزدیک مقدس سی سمجھ جاتی ہے مقصد صرف یہ تھا وہ ہندو عورتیں بھاگ جی وہ ہندو عورتیں بھی کسی قسم کی مدد نہ فراہم کریں ان کی احلیہ ذکر کرتی رات کو بچوں کو ساتھ لے کر کوئیں پر پانی لینے کے لئے جانا پڑتا تھا اور ان حالات کے وجہ سے پھر بلاخر ان کو حجرت کر کے قادیان جا کر وہاں پہ ٹھہرنا پڑا اور قادیان میں حضرت مسیح محمد علیہ صلی اللہ و السلام کی خدمت میں اکثر حاضرت ہوتی رہتی تھی اور حضور اتنی آپ کی عزت فرماتے تھے کہ آپ کو سیدانی کہہ کر مخاطب ہوتے تھے اور آپ کے ساتھ انتہائی شفقت کا سلوک رکھتے تھے اس کے علاوہ حضرت محمدی بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ مالی تحریکات میں بھی بہت بھڑ چڑھ کر حصہ لیتی تھی چنانچہ مدرسہ تعلیم الاسلام کا جب آغاز ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کار خیر کے لیے بہت اشتہار دیے تو اس تحریک میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مدرسہ کی مجلس منتظمان نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ منشی عزیز الرحمان صاحب کپور صلح کی اہلیہ کی حمد قابل رشک ہے کہ اس نے باوجود یہ کہ عورتوں کو زیوت بہت ہی عزیز ہوتا ہے اپنی بیس عدد نقرئی چوڑیاں اس چندے میں دیں اللہ تعالی اس کے اخلاص اور اصحار میں ترقی دے اور بہترین جزا دے اس کے علاوہ ایک اور موقع پر آپ نے حضرت مسیح معود کی خدمت میں بطور نظرانہ کچھ زیور پیش کیا تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا عورت کا ایمان اس کا زیور ہے وہ زیور پر اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے مگر اس عورت کا ایمان کس قدر زبردست ہے کہ اس نے زیور سی چیز اپنے سے جدا کر دی تو یہ حضرت مسیح معود کے تعریفانہ کلمات ہیں آپ کے بارے میں اور آپ نے 16 اپریل 1927 کو وفات پائی 50 سال حسانی رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھا آیا اور اس کے بعد آپ کی بہشتی مقبرہ میں تدفین ہوئی عزاک اللہ یہاں جیسا کہ اہلیہ کا ذکر ہوا ہے آپ کی اولاد کا بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت سید عزیز الرمان صاحب رضی اللہ عنہ کے چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی اور رضی اللہ کی فضل سے چونکہ یہ خاندان حضرت کر کے قادیان آگیا تھا اس لیے آپ کے بچوں کو بھی حضور کی صحبت اور زیارت کا شرف حاصل تھا آپ کے بیٹوں میں سید عبداللطیف صاحب سید عبداللہ صاحب اور سید عبدالرحیم صاحب تھے یہ سید عبدالرحیم صاحب تھے ان کو سن 1930 کی دہائی میں امریکہ آنے کی توفیق ملی ہے اور اس وقت انہوں نے اس وقت کے مبلغ سلسلہ تھے صوفی مطیع رحمان صاحب بنگالی ان کی بہت مدد کی ہے چونکہ زمانے میں اتنی جماعت نہیں تھی امریکہ میں لیکن ان میں اس حالات میں آپ نے ان کا ہاتھ بٹایا ہے اور جماعت کی مہا کی توفیق پائی ہے یہ بھی بہت ہی مخلص اور قربانی کرنے والے وجود تھے اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی انہی قربانیوں کا نمونہ پیش کیا ہے جو آپ کے والدین نے پیش کیا ان کی وفات بھی 1978 میں ہوئی اور قادیان میں یہ دفن ہیں آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی حضرت مسیح محمد الاسلام کی صحابیات میں شامل ہیں اکثر ان میں سے اور جماعت اندیا کے بزرگان جو ہیں ان کے عقد میں آئی ہیں مثلا حضرت مولوی عبد الرحیم صاحب نیر رضی اللہ طلعہ جماعت میں بہت بڑا نام ہے یہ حضرت سید عزیز الرحیم صاحب رضی اللہ طلعہ کے بڑے داماد تھے حضرت سید عزیز الرحیم صاحب کی بڑی بیٹی حضرت آئیشہ بانو صاحبہ حضرت مولی نیر صاحب کی عقد میں تھی اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں بھی جب حضرت آئیشہ بانو صاحبہ گھر میں ہوتی تھی اور گھر کی نگبانی کرتی تھی تو حضرت نیر صاحب لکھتے ہیں کہ میرے چھ سال تبلیغ کے لیے ہندوستان سے باہر رہنے پر صبر و استقلال کے ساتھ زندگی بسر کی اور سکت تو یہ ہے کہ میری خدم تبلیغ میں اس نیک باوفا بیوی کا بہت حصہ تھا تو یہ ایک بہت بڑا خراج تحسین ہے خواند کا اپنی بیوی کے لیے کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ توفیق ملی ہے تو یہ حضرت آئیشہ بانو صاحبہ رضی اللہ عنہ تھی سن 1933 میں یہ فوت ہوئی اور قادیان بہشتی مقبرہ میں دفن ہے پھر دوسری بیٹی حضرت کلسوم بانو صاحبہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کی شادی بھی حضرت قاضی محمد عبداللہ صاحب بھٹی رضی اللہ عنہ ہو یہ تین سو تیرہ صحابہ میں سے تھے اور حضرت قاضی زیاؤدین صاحب رضی اللہ عنہ آف گجران والا کے بیٹے حسین صاحب آف شاہ آب ظلہ حردوئی انڈیا کا ایک شہر ہے یہ تین سو تیرہ صحابہ میں سے تھے ان کے ایک بیٹے تھے حضرت محمد عییہ خان صاحب رضی اللہ عنہ جن کو حضرت مسلم معود رضی عنہ کا پرائیویٹ سیکٹر جنہ نے کی توفیق ملی ہے یہ صحابی حضرت ڈاکٹر اطر الدین صاحب رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو درویشان کاردیان میں سے تھے اور بہت ہی فیلوا کے درویش انسان تھے ان سے ان کی شادی ہوئی اور پانچوی بیٹی محترمہ عمد الرحمن صاحبہ زوجہ مکرم شریف خان صاحب یہ ان کی پانچوی بیٹی تھی تو یہ مخصر تعرف تھا آپ کی اولاد کا آپ کی اولاد الحمدلللہ جیسے میں نے ذکر کیا آپ کی کی طرح اپنے والدین کی طرح بہت ہی نیک اور اخلاص سے بھری اولاد تھی ناظرین اکرام یہ تھا تذکرہ حضرت سید عزیز الرحمن صاحب رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں ان صحابہ کے نمون اختیار کرنے کی توفیق دے اور جو اخلاص اور وفا ان کے اندر تھی اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ اخلاص اور وفا پیدا کرے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجاز چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ